اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے تو ٹھیک ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آج میں بناوں گی گو بی گوشت آلو گو بی اور گوشت ٹھیک ہے اور یہ بھی ڈیفرینٹ سٹائل میں جارہا آم روٹین میں تو ہم لوگ جو ہیں وہ مسالہ بھونتے ہیں پھر اس میں گوشت ہم بنائی کرتے ہیں لیکن یہ دیکھیں میں نے گھی ڈال دیا تھا اور میں نے اس میں ڈائریکٹ چکن ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہ میں نے تھوڑا تھوڑا سا میں نے چکن لاکر اس فریز کیا ہو گا تو میں جب اس کو بنانا ہوتا تو میں اس کو نکال کے اس والے پیکٹ کو نکال دیتے ہیں میں سے تاکہ وہ زرہ میلٹ ہو جائے تو میں نے اچھا طریقے سے اس کی دیکھیں گھیں گ히 میں جو ہیں نا اس کی بنائی کر دیتے ہیں یہ میں گھی میں بنا رہی ہوں کوکنگ شرسوں کے تیل میں نے بنا رہی تو یہ ہے تو یہ تکے اس کی طریقے سے ہے نا وہ بھونائی ہو گئے اس کا خلر سے یہ جو گا میں نے اس میں لہذاڈ ادھرکت کی پھر پیسٹ جو ہے نا کوٹ کر رکھا تھا میں نے خود ہی سیل بٹے بے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تاکہ اس کی راہ سمیل جو ختم ہو جائے اور لیسا ندرہ کا پیسٹ کے ساتھ جو ہے نا چکن کی سمیل جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ نے لیسا ندرہ کا پیسٹ جو ہے نا وہ فرسٹ میں ایڈ نہیں کرنا پہلے آپ نے جو چکن ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے اور اس میں گھی میں تاکہ اس کی زیادہ سی وہ کو ٹیسٹ اور کلر چینج ہو جائے اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے پیسٹ ڈال کے اس کو اس کے اچھے طریقے سے بھوننا ہے پھر ہم نے یہ پیاز اس میں اٹھ کر دیا اور یہ ٹیماتر ہم نے چھلکا ریموف کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی کٹ لیا ہے اس کو بھی اٹھ کر دینا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونتے جائیں گے اور اس میں نے کوئی بھی ہول سپائسیز دیا نا ڈرائے گرم جو مسائلیاں سابت وہ ہم نے اس میں سبائسز کریں گے نissenschaft میں ڈال دیا ہے میں نے اس میں صورت میرچ situation کو بتایا کہ میرچ جو ہے تیز ہو تو ہے یہ دیکھتی ہے تو میں اس میں دیکھیں صورت میرچ ڈال دی ہیں دjąھ دی ہیں ہلتی کار دوں گیا کہ نہیں ہے ایک چمرت بھر کے جو نا وہ دیکھیں کر دیا پھر ہم بسمی جو انہا یاد کریں گے ہے جب بھول جاتے یہ دکھیں یہ ہے وہ دھنیا پاوڈر تھوڑا سامیلے میں کر دینا ہے میں نے اس کے ساتھ اس میں زیرا پاوڈر بھی آٹ کر دینا ہے تو زیرا پاوڈر آٹ کر کے ہم نے اس میں جو ہے زیرا پاوڈر آٹ کر دیا جسے اچھا طریقہ سے بھوننا شروع کر دینا اور اس میں ایکسٹرہ بھی اور کچھ نہیں ہم ڈالیں ے ٹک ہو گیا اس کے طریقے سے جتنی اچھی ہم بھونائی کریں گے اتنا اچھا تیسٹ جس کا ہوگا اگر ہم بھونائی میں سالن بناتے ہوگا مسالے کی بھونائی میں کمپرومائز نہ کیا کریں ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون جو ہے نا وہ یوگرٹ کے ڈال دینے تو پھر اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے ہم جتنا ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اتنا ہی تیسٹ جو ہے نا اس کا باہر آئے گا ہم اس کو تھوڑ دیر کے لیے ہم نے کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس میں پانی میں نے اٹھ کر دیا تھا تھوڑا ستہ کے چکن جو ہے نا وہ ذرا اچھے سے کوک ہو جائے تو اب میں نے اس میں جو نا گو بی اور آلو جو تھے وہ میں نے بوئل کر کے رکھے تھے میں نے اس کو ایک گرم پانی میں جس طرح ایک اوبال دلانا ویسے دلاتا زیادہ میں نے اس کو نہیں پکایا تھا ٹھیک ہے وہ پانی میں اوبال کر پکانے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ سب سے کہاں سے اچھے پانی کیا رہی ہے کہ اور بعض وقت جرمز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اوپر گوبی کے اوپر بہت زیادہ گند لگا ہوتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے ساف ہو جاتا ہے اب میں نے اس میں آلو اور گوبی جو دونوں اٹھ کر دینی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے نا اس میں مسالے میں مکس کر دینا ہے صحیح ہو گیا ہم برطن میں کچھ بھی اس کا نہ چھوڑا کریں سب کچھ برطن کو اچھے طریقے سے ساف کیا کریں سارے سب کچھ برطن سے نکال کے اس میں ڈال دیا کریں تاکہ اچھے طریقے سے ساری پک جائے ضائع نہ ہو کافی لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کے اللہ پاک نے ہمیں رزق ادا کیا ہے کہ ہم سکون سے اپنے گھروں میں کھا رہے ہیں کافی لوگ اس کے لئے ترستے ہیں جو ترستے ہیں ان کو اس کی اصل قدر ہوتی ہے ہم لوگ جو نا اس کی نا قدر ہی کر جاتے ہیں جب ہمارے پاس اللہ پاک نے دیا ہوتا ہے تو ہم اس کا کچھ نہ کچھ ہی ساتھ دایا کر جاتے ہیں تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ہم اس کی بھونائی کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں میں اس کی بنائی شروع کر رہا ہی اس کی تیز آنچ جو ہے نا وہ ہم نے تیز کر دینا ہے اور اس کو اچھا طریقے سے ہم نے بھونتے جانا ہے تو اس کی بنائی ہونے کے بعد اس کی فائنل لوگ جو ہے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت بہت تیسٹی بنا تھا ٹھیک ہے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں ایزی ایزی سے طریقے پکانے کے کوکنگ ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو پیاروں سے شیئر کریں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ سے اس کی بنائی ہو ہو گئی ہے تو یہ جب بنایا تھا تو ماشاءاللہ سے اسی ٹائم یہ ختم ہو گیا تھا بچہ ہی نہیں تھا ٹیسٹ اس کا اچھا تھا اگر ہمارے چکن کی سمیل کچھی کچھی رہ جائے نا چکن کی سمیل پوری سبزی میں پھیل جائے چکن کی ہم سمیل ختم نہ کریں تب بھی ساتھاں کھانے کو دل نہیں کرتا بھلی جیتنا مرجی اچھا پکا ہو ٹھیک ہے چکن کی سمیل ختم کرنی اور مسائل کوچھا طریقے سے بھوننا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے سامن کی فائنل لوک اتنی اچھی ہے بہت ٹیسٹی بنا تھا یہ بہت ہی ماشاءاللہ سے ہری میٹس میں نے اس میں یاد نہیں کی ہری میٹس جو ہے نا وہ اس کے ساتھ میں نے کچھی رکھ دی تھی صحابت تو ویسے اس کے ساتھ کھانے کا مزا آتا ہے بہت زیادہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے امید ہے آپ سب کوئی پسند آئے گا طریقہ تو یہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں